وہ رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ رات جسے برکت والا کہا گیا ہے وہ رات جس میں قرآن اترا ہے وہ رات جس میں جبرائیل علیہ السلام اور دیکھر فرشتے فیصلے لے کر اترتے ہیں تقدیر کے فیصلے زندگی موت خوشی غم اور رزق کے فیصلے وہ رات جس میں عبادت سے قدشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں وہ رات جب ساری رات فرشتے سلامتیاں پیش کرتے رہتے ہیں وہ رات جس میں عبادت سے نصیب بدل جاتے ہیں وہ رات جو صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے ترمدی شریف کی حدیث مبارکہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لیلت قدر قبہ ہوں تو کیا دعا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو یہ دعا کیا کر اللہم انکا عفوون اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے تو حب العفوہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فعفو انی مجھے معاف کر دے بخشش کا پروانا مغفرت کا فیصلہ ہو جانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا پس تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا کیا آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر لیلت القدر میں عبادت کیجئے